بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا یہ لوگ جب کبھی جب کبھی کوئی اہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کے تذیر کرنے والا آیا ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا وہ جانتے ہی نہ تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس سے شیعتین حضرت سلمان کی حکومت میں پڑھتے تھے سلمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں حاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ازمائش ہیں تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخر اپنے کوئی حصہ نہیں وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو خروف کر رہے ہیں کاس پہ یہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ صاحبہ ایمان مرتقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے ایمان ملے تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنہ نہ کہا کرو بلکہ انزل نہ کہا کرو کہو یعنی ہماری طرف دیئے دیکھے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں نہ تو اہل کتاب کے کافر اور مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کے کوئی بھلائی نازل ہو ان کے اس حصد سے کیا ہوا اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جس آیت کو ہم ملسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا عزیزی اور لاتے ہیں کیا تُو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور عثمان کا ملک اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے زمین اور عثمان کا ملک اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں چاہے تُم اپنے رسول سے ہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سنو ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھڑک جاتا ہے ان اہل کتاب کی اکثر لوبہ وجود حق واضح ہو جانے کے محض حسدو بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے یقین ان اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز پر قدرہ رکھتا ہے تم نمازیں قائم رکھو اور زکاة دے ترہا کرو اور جو کچھ بلائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو خوب دیکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصاری نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا یہ صرف ان کی آرزویں ہیں ان سے کہو کہ اگر تم سجے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو سنو جو بھی اپنے آپ کو فلوس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کارہ پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ اداسی یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ دورات پڑھتے ہیں اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالی کی مسجدوں میں اللہ تعالی کی ذکر کی جانے کو روکے ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہیں اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے وہ زمین اور عثمان کو پیدا کرنے والا ہے وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہی ہو جاتا ہے اسے طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس طرح ایسے ہی بات ان کے اگلوں نے بھی گئی تھی ان کے اور ان کے دل یقصان ہو گئی ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی آپ سے یہودی اور نسارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کتابیں نہ بن جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے بوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار جہنے ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی امان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ خفر کرے وہ نقصان ملا ہے اے اولادِ عقوب میں نے جنہمتے تم پر انام کی ہیں انہوں یاد کرو اور میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں پر خضیلت دے رکھی ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی شکاہ نفع دے سکے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے عزمائی اور انہوں نے سب کو بھولا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا اور عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن اور ارمان کی جگہ بنائی تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو اور کر لو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو تواب کرنے والوں اور اتقاب کرنے والوں اور پور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو جب ابراہیم نے کہا اے پربردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایک قیامت کے دن پر امان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آپ کے عذاب کے در بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پربردگار تو ہم سے قبول فرما تو بھی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرمانے والا اور حم و کرم کرنے والا ہے اے ہمارے رب انہیں انہیں میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس سری آیتیں پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرئے یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے دینہ ابراہیمی سے وہ ہی بے رقبتی کرے گا جو محض بے وقوب وہ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخر میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے جب کبھی بھی نہیں نے ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی اس کی وسیعت ابراہیم اور یقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیے خبردار تم مسلمان ہی مرنا کیا حضرت یقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تو کس کی عبادت کرو گے تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے اباؤ اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کی فرمانبردار رہیں گے یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہیں ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے یہ کہہ دے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرق نہ تھے اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق و یقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتاری گئے اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیئے گئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں اور اگر مو موڑے تو وہ سریح اختلاف میں ہیں اللہ تعالی ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اللہ کریں اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کے عبادت کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہم تو اسی کے مخلص ہیں ہم تو اسی کے لئے مخلص ہیں